بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے اسلام علیکم میرے وہ ناظرین جو میری یہ ویڈیو انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اوپر نظر آنے والے کار پر کلک کریں ناظرین اکرام عرب دو عثمانی صلاتین سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ایک وقت تھا جب ان دونوں صلاتین کا ذکر جومے کے ہر خطبے میں کیا جاتا تھا ان میں سے پہلے نمبر پر سلطان محمد فاتح ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق قسطنطینیہ فتح کیا اور اپنے اس کارنامے پر صدیوں پہلے اپنے نبی سے پیش کی تعریف وصول کی اور دوسرے سلطان عبدالحمید دوئیم ہیں جنہوں نے فلسطین کی عرض مقدس سہونیوں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا آج کی ویڈیو انہیں سلطان عبدالحمید دوئیم کے متعلق ہیں اور ان کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی حالت اور ان کے اچھے اور برے اقتامات کا جائزہ لیا جائے گا ناظرین اکران سلطان عبدالحمید دوئیم سلطنت عثمانیہ کے چونتیس میں سلطان تھے اور جب وہ عثمانی تخت پر بیٹھے تب سلطنت عثمانیہ میں البانیا کوسوبو مکدونیا بلغاریا بلقان بہرہ ایجین سمیت شمالی یونان تمام عرب خطہ مصر اور موجودہ لیبیا شامل تھا جسے دو سنجک یعنی صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا سلطان عبدالحمید کی والدہ سارکیشن تھی اور سلطنت عثمانیہ کا سلطان بننے سے بارہ سال پہلے انہوں نے صدی کی سب سے طویل جنگ بھی دیکھی جو کہ روس اور کارکیشہ کے درمیان سترہ سو تریسٹھ سے اٹھارہ سو چونسٹھ کے بیچ ہوئی جس کا ڈرامائی اختتام دو لاکھ مردوں عورتوں اور بچوں کے قتل عام کی صورت میں ہوا جب روس کی شاہی فاج نے تین دن اور تین رات تک سوچی میں سرکیشیائی مسلمانوں کا قتل عام کیا اور وہاں ایک بھی شخص زندہ نہ چھوڑا سلطان عبدالحمید دوئم جوانی میں اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ یورپ کے مختلف دار الحکومتوں مثلاً بیانہ، پیرس اور لندن کے سفر کرتے رہے تھے اس لیے عالمی سیاست سے اچھی طرح واقف تھے اور یورپی اقوام کے مزاج اور کلچر سے بھی آگاہی رکھتے تھے سلطان عبدالحمید دوئم نے اپنے دور حکومت میں مغرب کے ساتھ موتدل پالیسی رکھی اسلامی اخوت کے بنیاد پر پالیسیاں اپنائیں اور سلطنت میں اپنے اقتدار کو مضبوط کیا 23 دسمبر 1876 کو انہوں نے قانون اساسی کا اعلان کیا جو کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا قانون تھا انہی کے دور میں پہلی عثمانی پارلیمنٹ کا 19 مارچ 1877 کو آغاز ہوا اور یوں ترکی کا آئینی دور شروع ہوا سلطان عبدالحمید دوئم گھڑ سواری میں بہت ماہر تھے اور اپنی تخت نشینی کی تقریب میں وہاں موجود بعض افراد کو متاثر کرنے کے لیے آپ نے زین کے بغیر گھوڑی کے سواری کا بھی مظاہرہ کیا جب سلطان عبدالحمید دوئم 1876 کو تخت پر بیٹھے تو سلطنت عثمانیہ بکھرنے کے قریب تھی 1878 میں روسیوں نے قسطنطنیہ میں گرمیوں تک داخل ہونے کا منصوبہ بنا کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی پلاننگ کر لی تھی مگر پلیونہ کے محاصرے کی وجہ سے سلطان عبدالحمید نے انہیں 6 ماہ تک روکے رکھا اور یوں سلطنت کے زبال کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا سلطان عبدالحمید دوئم وہ پہلے عثمانی سلطان تھے جو کہ کومرس اور معیشت میں گہری دلچسپی لیتے تھے ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں حکومت چلانے کے لیے جدید طریقے اپنائے گئے مثلا انہوں نے بیوروکریسی میں بڑی اصلاحات کی ان کی طور میں سلطنت عثمانیہ کے ریلوے کے نظام میں بہت ترقی ہوئی مثلا رومیلیا ریلوے اور ایناتولیا ریلوے کی ایکسٹینشن کی گئی بغداد سے برلن تک بغداد ریلوے اور استمبول سے عرب تک حجاز ریلوے بچھائی گئی انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی تمام عبادی کی ریجسٹریشن کی اور پہلے جدید لاؤ سکول کا آغاز 1898 میں کیا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پروفیشنل سکولز بھی کھولے گئے جن میں سکول آف لا، سکول آف آرٹس، پریڈرز، سیویل انجیرنگ سکولز مویشیوں سے متعلق سکول، کسٹم سکول، فارمنگ سکول، لسانیات کے سکول وغیرہ 1881 میں استمبول یونیورسٹی بند کر کے پھر انیس سو میں دوبارہ کھولی گئی اس کے علاوہ ان کے دور میں کمیونیکیشن کے انفرسٹرکچر پر کافی محنت کی گئی اور اس دور میں کمیونیکیشن کے لیے صرف ایک ہی چیز استعمال ہوتی تھی یعنی ٹیلیگرام، ترکی کے بہت سے جدید ادارے اور تنظیمیں سلطان عبدالحمید دوئیم کے دور میں ہی قائم کی گئی مثلاً ملیٹری سکول، ملیٹری میڈیسن، یونیورسٹی فیکلٹیز، ہسپتال اور بینکس سلطان عبدالحمید دوئیم نے عورتوں کے تعلیم پر خاص زور دیا اور انہی کے دور میں بچیوں کا پہلا سکول کھولا گیا انہوں نے یہ سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ میں کاغذ، ٹیکسٹائل اور سرامی کے پلانٹ لگانے کا حکم دیا سلطان عبدالحمید دوئیم کا دور وہ دور تھا جب یورپ میں آمیروں کو قتل کرنے کی سازشیں اروج پر تھیں سلطان عبدالحمید پر بھی ایسا ہی ایک قاتلانہ حملہ 21 اپریل 1905 کو آرمینیائی باغیوں نے بم کے ذریعے اس وقت کیا جب سلطان جمعہ کی نماز کے لیے استمبول کے یلدیز مسجد جا رہے تھے یہ بم دھماکہ جسے آج کے دور میں آپ خودکش حملہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آرمینیاؤں نے 80 کلو بارود استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں 26 افراد شہید اور 56 زخمی ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں برپا ہونے والی کئی بغاوتوں کو روکا ایسی ہی ایک بغاوت کو روکنے کی کوشش میں تین لاکھ آرمینیائی قتل ہوئے جس کی وجہ سے مغرب انہیں خونی سلطان یا سرخ سلطان یا قزل سلطان کہتا ہے ترک قوم پرستوں کو سلطان عبد الحمید کے دور سے یہی شکوا ہے کہ ان کے دور میں سخت سینسرشپ تھی اور جاسوسی کا بہترین نظام موجود تھا جب میں نے سفید داڑی والے درویشوں کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اور یہ یوٹیو پر ان کے بارے میں سب سے پہلی ویڈیو تھی تب بہت سے لوگیں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر سفید داڑی والوں کی تنظیم سلطان فاتح کے دور میں ختم کر دی گئی تھی تو اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں جاسوسی کے لیے کون سا نظام استعمال ہوتا تھا اس پر انشاءاللہ میں ایک تفصیلی ویڈیو جلد لاؤں گی مگر یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ سلطان عبد الحمید ترکی کی جدید انٹیلیجنس کے بانی تھے اور ان کی جاسوسی کے حیرت انگیز نظام کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد ویڈیو دیکھنے کو ملے گی سلطان عبد الحمید علم و تحقیقی بہت قدر کرنے والے تھے اور اٹھارہ سو چھاسے میں ریبیز کی ویکسین کی دریافت کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں اور سفارتکاروں کا وفت پیرس بھیجا اور کتے کے کارٹے کی ویکسین اجات کرنے والے لوی پیسچر کو سلطان نے اپنی ذاتی ترخواہ میں سے دس ہزار فرانک اور عثمانی تمغہ مجیدیہ بھی دیا اس کے علاوہ سلطان عبد الحمید کو تھییٹر، آپرا اور عدب میں بھی خاص دلچسپی تھی انہیں جسوسی نوولز بہت زیادہ پسند تھے اور فریڈرک شیلر کا نوول دیروورز ان کا پسندیدہ نوول تھا ترکی کے اکثر کلوک ٹاورز انہی کے دور میں بنائے گئے ان کا ارادہ واس فورس پرپور بنانے کا بھی تھا مگر ان کے دور میں یہ خواب حقیقت میں نہ بدل سکا سلطان عبد الحمید کی کارپینٹری بہت مشہور تھی اور وہ لکڑی کے کام میں ماہر تھے جب وہ شہزادے تھے تب انہوں نے بیلر بے محل کے لیے خود ایک کھانے کی میز بنائی تھی اور اپنے والد سلطان عبد المجید کو تحفے میں پیش کی مگر افسوس سلطان عبد الحمید کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنے ان بڑے بڑے زمینی رقموں اور خطوں سے محروم ہوئی جو کہ جغرافیائی طور پر بہت اہم تھے سلطان عبد الحمید کی سخت کوششوں کے باوجود بھی سین سٹیفنو مہدے میں انہوں نے دوبروجہ بلغاریا، سربیا، مونٹینیگرو اور رومانیا کھو دیا اور چند سال بعد خدیو مصر اپنی ذاتی فوج کے ساتھ اسطنبول کی طرف مارچ شروع کرنے ہی والا تھا اور تب خدیو مصر یعنی مصر کے گورنڈر جو کہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے گورنڈر مقرر کیے گئے تھے اس نے سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر مصر کی آزادی کا اعلان کر دیا سلطان عبد الحمید دوئم چونکہ ایک مذہبی شخص تھے اس لئے انہیں عرب خطوں میں بڑی عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے دور حکومت تک ان کی عرب عوام سلطنت عثمانیہ کی وفادار تھی اسی وجہ سے عرب نوجوان عثمانی فوج کا ایک تہائی حصہ تھے مگر یہ محبت نفرت میں کیسے بدلی اس پر میری ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ لوگوں کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ وہ لنک دسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے مغربی طاقتوں نے سازشوں کے ذریعے اس محبت کو نفرت میں بدلا کیونکہ اگر عرب خطے کے تیل کے زخائر کی آمدنی سلطنت عثمانیہ کو مل جاتی جو کہ اس وقت شدید مالی مشکلات سے دو چار تھی تو تب سلطنت عثمانیہ انگلینڈ کی طرح سپر پاور بن جاتی سلطان عبد الحمید نے اپنے وزراء کے عہدے سیکریٹری کے برابر کر دیئے کیونکہ ان کے وزیر حکومتی معاملات میں دخل اندازی کی وجہ بن رہے تھے سلطان عبد الحمید وہ سلطان ہے جو انہوں نے دو انتہائی اہم صدیوں میں سے ایک کو ختم ہوتے دیکھا جبکہ دوسری کا آغاز دیکھا اور اس اہم دور میں بھی تین تیس سال کامیابی سے حکومت کی جب سلطنت بھاری کرزوں تلے تھی سلطان وحدت امت کا تصور رکھتے تھے ان کے مقابلے میں یہودی تھیوڑور حرزل ایک امیر یہودی تھا جس نے اٹھارہ سو ستانوے میں باسل میں سہونیت کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد القدس میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا اور یہودیوں کے مقدس کتاب کے مطابق یہ ان کا مذہبی فریضہ تھا کہ دنیا میں مسیحہ ولانے کے لیے ایک آزاد یہودی ریاست قائم کی جائے اور آج اسرائیل تھیوڑور حرزل کے نقش قدم پر ہی چل رہا ہے سلطان عبد الحمید اس حقیقت سے واقف تھے اس لئے انہوں نے فلسطین یہودیوں کے حوالے نہ کیا مگر ینگ ترک سیاستدان یہ نہ سمجھ پائے یا ان کے ان یہودیوں کے ساتھ خفیہ معاملات تیپ آ چکے تھے جس کی وجہ سے سلطنت کا خاتمہ ہوا اور فلسطین اس لئے آزاد ہوا تاکہ وہاں اسرائیل قائم کر کے یہودیوں کو آباد کیا جائے سلطان اور تھیوڑور حرزل کی انیس سو ایک میں استمبول میں ملاقات ہوئی اور تھیوڑور حرزل نے سلطنت عثمانیہ پر چڑے کرزوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے یروشلم میں ان سے زمینیں خریدنے کی کوشش کی مگر سلطان نے تھیوڑور حرزل کی سلطنت عثمانیہ کے کرزے چکانے کی پیشش ٹھکڑا دی جو کہ ایک سو پچاس ملین پاؤنڈ سٹرلنگ سونا تھا اور انہوں نے تھیوڑور حرزل کو یہ تاریخی جواب دیا جو زمین میرے لوگوں نے اپنا خون بہا کر لی ہے وہ خون کے بدلے میں ہی بیچی جا سکتی ہے جب تک میں سلطان ہوں میں تمہیں اپنے جسم یعنی زمین کا آپریشن نہیں کرنے دوں گا اس کے بعد ناظرین اکرام جوان ترک انقلاب آیا اور سلطان کو ان کے تخت سے اتار دیا گیا اور نئے سلطان کو تخت پر بٹھا دیا گیا مگر اصل میں سلطنت عثمانیہ پر تین پاشاؤں کی حکومت تھی اور یہی تین پاشا سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیل کر خود جرمنی فرار ہو گئے تھے بہرحال ہر کوئی اس بات پر متفق ہے کہ سلطان عبدالحمید دوئم وہ شخص تھے جنہوں نے اس ڈوبتی سلطنت کو مزید تینتی سال انایت کیے اور اپنے دور اقتدار میں کئی بغابتیں اور قاتلانہ حملے بھی سلطان کو کمزور نہ کر سکے کیونکہ سولوی صدی کے بعد عثمانیوں میں سلاتین کو بدلنے کی عادت آگئی تھی انہوں نے جب شہزادہ کی حیثیت سے یورپ بھر کا دورہ کیا تو مغرب تبھی سمجھ گیا تھا کہ سلطان ایک حاضر دماغ شخص ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سیاست سے گہری واقفیت رکھتے ہیں جس سے ان سے پہلے کے چند سلطان نواقف تھے مگر پھر بھی بدقسمتی سے وہ سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ عروج نہ دلا سکے کیونکہ جب انہیں تخت سے اتارا گیا تب ترکی کی عوام کی بہت بڑی تعداد نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا سلطان عبدالحمید دوئم کی ذاتی جائدات معاہدہ سیورے پر دستخط ہونے کے بعد انتانت نامی ایک معاہدے کے ذریعے ضبط کر لی گئی ان کے خلاف کیے گئے مغربی پروپیگنڈے میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ یہ اپنے محل سے بہت کم باہر نکلے مگر ہم ان باتوں پر اس لیے اعتبار نہیں کر سکتے کہ تب سلطنت عثمانیہ کے خلاف مغربی پروپیگنڈا عروج پر تھا آپ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے مگر سلطان عبدالحمید دوئم کے دور حکومت میں کچھ ایسے کام بھی ہوئے جو اسلامی اور اخلاقی روح سے ناجائز تھے اور انہیں روکنے کے بارے میں ریاستی سطح پر کوئی خاص اقدامات نہیں کیے گئے سلطان عبدالحمید دوئم کے ہی دور میں راکی شراب اور بیئر بنانے کی فیکٹرییاں کھولی گئی اٹھارہ سن نبے میں بومانٹی برادرز نے سلطان عبدالحمید دوئم کے ہی دور حکومت میں استمبول میں سلطنت عثمانیہ کے پہلی بیئر فیکٹری کھولی اس کے علاوہ یونان میں بھی ایک شراب بنانے کی فیکٹری قائم کی گئی سلطان عبدالحمید دوئم نے ذاتی طور پر ان فیکٹریوں کے لائسنسوں پر دستخط کیے بومانٹی بیئر فیکٹری ہر سال سات ملین لٹر بیئر تیار کرتی تھی اور یہ مقدار بعد میں دس ملین لٹر تک پہنچ گئی تھریس سے لے کر ایس کے شہر تک تمام راستے میں بومانٹی بیئر گارڈن تعمیر کیا گیا تھا جہاں سے بیئر بنانے کیلئے پھل بومانٹی بیئر گارڈن فیکٹری کو بھیجا جاتا تھا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مقامی لوگ بھی بیئر کی لطمیں مقتلا ہو گئے بومانٹی بیئر کی ایک اشتہار میں یہ درست تھا اگر آپ اپنی پیاس پجھانا چاہتے ہیں اور جرسیم والا پانی نہیں پینا چاہتے تو اس کے بجائے بومانٹی بیئر پی لیں یہاں تک کہ اس بیئر کے اشتہارات یہ تک دعویٰ کرتے رہے کہ بیئر جو کہ ایک مزرد صحت مشروب ہے یہ بیماریوں کا علاج بھی کر سکتا ہے یہاں تک کہ یہ وزن گھٹانے کے خواہش مند افراد اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے بھی بہترین ہیں پھر وہ وقت پی آیا کہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے یورپ کو وائن ایکسپورٹ ہونے لگی بہرحال یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے مگر ہم اسے عثمانی تاریخ پر سیاد دھبا بھی کہہ سکتے ہیں اگرچہ سلطان عبد الحمید دوئیم نے شراب کے ان فیکٹریوں پر بھاری ٹیکسز بھی لگائے تاکہ سلطنت عثمانیہ کا کرزہ ادا کیا جا سکے مگر شراب کی کھلی فروخت کی وجہ سے ترکی عوام شراب کی عادی بن گئے اور وہ وقت بھی آیا کہ شراب کی خپت پوری کرنے کے لیے ویانہ جیسے دور دراز علاقوں میں بھی شراب پہنچانے کے لیے ٹرینیں چلا کرتی تھی اس کے علاوہ سلطان عبد الحمید دوئیم کے دور حکومت میں ڈاروینیزم تمام سلطنت عثمانیہ میں پھیل گیا ڈاروینیزم ایک نظریہ ہے جو کہ ڈاروین نامی ایک یہودی سائنس دان کی تھیوری تھی جو کہ خدا کا انکار کرتی ہے اور انسان کو بندر کی نسل سے تسلیم کرتی ہے اس کے علاوہ سلطان عبد الحمید دوئیم کے دور حکومت میں بریٹش ڈیپ سٹیٹ کا نظریہ فروغ پایا اور برطانوی افسران کو فوج میں پاشا بنایا گیا اور تاج برطانیہ کے حمایتی اہم سرکاری عہدوں پر تائنات کیے گئے سلطان عبد الحمید ہی کے دور حکومت میں عثمانی بحریہ جو کہ ان سے پچھلے سلطان عبدالعزیز کے دور میں دنیا کی تیسری بڑی بحریہ تھی وہ بھی زوال کا شکار ہوئی اپنے تینتیس سالہ دور حکومت میں سلطان عبد الحمید نے سلطان عثمانیہ کا نوے فیصد کرزہ ادا کر دیا تھا سلطان کی فراست اور سیاسی دانشمندی کی تاریخ ان کے دور کے مختلف حکمرانوں نے بھی کی جرمنی کے بادشاہ کیسر بلیم دوئیم نے کہا میں نے سیاست کے کھیل سلطان عبد الحمید دوئیم سے سیکھے انگریز ایڈمیرل لورڈ جان فیشر نے کہا کہ تمام یورپ میں سب سے قابل اور ماہر سفارتکار سلطان عبد الحمید دوئیم ہے جرمن چانسلر اوٹو ونس مارک نے کہا کہ اگر یورپ کے ذہانت کو اکٹھا کیا جائے تو نوے فیصد سلطان عبد الحمید کے حصے میں آئی ہے پانچ فیصد میرے پاس اور بقیہ ایک فیصد ہر ایک کو ملی ہے اب ویڈیو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید دوئیم نے اقتدار سے معذولی کے بعد اپنا وقت کیسے گزارا سلطان عبد الحمید دوئیم کو جب انیس سو آٹھ میں ینگ ترک ریولوشن نے اقتدار سے بے دخل کیا تو اس کے بعد انہوں نے خاموشی سے اپنی زندگی استمبول میں گزاری اور دس فروری انیس سو ٹھارہ کو دل کے دھڑکن بند ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور انہیں استمبول میں دفن کیا گیا سلطان عبد الحمید دوئیم کی اولاد آج کہاں ہیں سب سے پہلے ترکی میں سلطان عبد الحمید کی طرف سے عثمانی خاندان کی ترجمانی جو کرتے ہیں ان کا نام عبد الحمید آپ مذہبی لحاظ سے بھی ایک اچھے انسان ہے اور آپ کی شکل سلطان عبد العزیز سے بے حد ملتی ہے آپ سلطان عبد الحمید دوئیم کے پوتے ہیں اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ٹیمز اور محتشم سیریز یعنی قسم سلطان اور میرا سلطان پر کیس بھی کیا کہ یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو خراب کر کے ان کے سلطان کا چہرہ غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ہر قسط کے آخر یا شروع میں کہتے ہیں کہ یہ فکشن ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں مگر جو نئی ٹی وی سیریز پایت اخت سلطان عبد الحمید ٹی وی پر چل رہی ہے وہ عبد الحمید قائی خان کے فرمائش پر ہی بنائی گئی ہے اور کافی حد تک درست تاریخ پر مشتمل ہے اس کے علاوہ ان کے اولاد میں سے شہزادی نیل خان عثمانی ہے اور یہ بھی ترکی میں ہی رہتی ہیں آپ سلطان عبد الحمید دوئیم کی پوتی ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کا ایک بیٹا بھی ہے اس کے علاوہ شہزادہ یاو سلیم عثمانی ہے جو کہ سلطان عبد الحمید دوئیم کے پوتے ہیں اور آپ بھی 1989 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں ہی مقیم ہیں اس کے علاوہ ایک اور شہزادہ اور خان عثمانی ہے جو کہ 1972 میں پیدا ہوئے اور یہ بھی سلطان عبد الحمید کی نسل سے ہیں اور ترکی میں مقیم ہیں بہرحال ترکی کے اسلام پسند لوگ علو کا مطلب ہے آلہ یا شاندار کیونکہ سلطان عبد الحمید ایک پرحیزگار اور مذہبی شخص تھے جنہوں نے اتنی بڑی سلطنت پر بڑی دلیری کے ساتھ حکومت کی اور سلطنت کو ہڑپنے والے کافروں کے راستے کی رکاوٹ بنے مگر ترکی کے سیکولر اور مغرب پسندوں کی نظر میں آپ کزل سلطان یعنی سرخ سلطان تھے جنہوں نے ڈوبتی عثمانی سلطنت کو بچانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں بغاوتوں، شورشوں اور سیاسی تحریکوں نے جنم لیا جن میں سے اکثر کی پشت پناہی مغرب کر رہا تھا طیب اردوان کی پارٹی سلطان عبد الحمید کی باقیات میں سے ہے اور ان کے نظریے کو سپورٹ کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہے ویڈیو دیکھ کر رائے ضرور دیجئے گا شکریہ